اسلام علیکم ڈیر سورنٹس آج ہماری جو ویڈیو ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو آپ کا پیپر ون ہے او لیول کا اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں جو کہ اس کے اندر ٹپس ہیں جو ایکزیمنر پوچھ سکتا ہے آپ کے ایم سی گوز کے اندر تو اس کی یہ جو آپ کا ٹپک ڈاکومنٹ آہ ڈاکومنٹری ریکارڈز ہیں ٹپک آپ کا تھرڈ بنتا ہے دو ٹپک آلیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ تھرڈ ٹپک ہم ڈسکس کر رہیں گے ڈاکومنٹری ریکارڈز اور اس کے اندر ڈیفرنٹ جو ڈاکومنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو سورس ڈاکومنٹ بھی کہتے ہیں اور بزنس ڈاکومنٹس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم یہاں پر سمجھیں گے تاکہ ایم سی کیوز میں جو ٹریکی پوائنٹس ہیں ان کو ہم آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکیں تو پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے اور اس چیپٹر کے اس ٹپک کے ہم دو جو اینا وہ ویڈیوز ہم دیکھیں گے یہ اس میں سے آج جو اینا فرس ویڈیو ہے سو کچھ اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو یہاں پہ یہ بھی آپ نے خدا رکھنے یہ تھوڑا سو کنفیوز کرنے کے لیے کریڈیٹ کسٹمر آپ کا جو ڈیٹر ہے اس کو ہول دیکھیں کسٹمر بھی کرتا ہے کریڈیٹ سپلائر ہو تو وہ آپ کا کریڈیٹر ہے تو یہاں پہ آپ کا جو کسٹمر ہے اس کو آپ نے سینڈ کیا کیا سینڈ کیا؟ تو سمرائز ترانزیکشنز اور ایک ٹرانزیکشن یہ ہے ٹرانزیکشنز کی سمری ہے جو کہ ایک ٹریڈر کے ساتھ ایک ٹریڈر جو ہے اپنے کسٹمر کو سمری ہے وہ بھیج رہے ہیں اگر ایک ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل بھیجے گا تو دیفنیٹلی وہ آپ کی انوائس ہوگی جبکہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر سیریز آف ٹرانزیکشن ہے کچھ جو ٹریڈر ہے اس نے چیزیں جب سیل کی اس کی ڈیٹیل ہے کچھ اسے پیسے واپس آئے یا چیزیں ریٹرن ہوئیں تو اس تمام کی جو سمری ہے to summarize the transaction for the period in the statement of account وہ جو ڈاکومنٹ ہے جو یہ send کرے گا اس کو statement of account بولیں گے ایک ہوتی ہے account statement جو کہ bank send کرتا ہے ٹھیک ہے جسے ہم bank statement بھی بول دیں یہ statement of account ہے یہ اس کو اس طرح اگر سمجھ لیں کہ یہ آپ کا جو کریڈٹ کسٹمر ہے یہ اس کا لیجر ہوتا ہے اس کے اندر ساری ساری ڈیٹیل دی ہوتی ہے لیجر میں یہ ایکشلی جو ٹریڈر ہے وہ اپنے کسٹمر کو جو اینا on demand بھی send کر سکتا ہے اور ویسے بھی اس کو بھیج سکتا ہے جی ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں ہمارے مطابق آپ نے ہمارے اتنے پیسے دینے ہیں اور یہ یہ transactions ہوئی ہیں تو اسی طرح کسٹمر اس کو پھر verify کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے اور اگر کسی میں ambiguity ہو کسی بات میں تو وہ آپس میں یہ setle کر لیتے ہیں so statement of account اور the document which is issued to a customer to show all the transactions ساری ساری جو transactions that have taken place during a month is account statement اور statement of account اسے بولتے ہیں so یہ آپ کا جو ہوا document ہے اس کے مطلب ایک examiner وہ different sentences آپ کے سانے رکھیں گے تو اس میں آپ نے پک کرنا ہے کہ یہ کس جس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کی تمام ٹرانزیکشن جو ایک کسٹمر کے ساتھ وہ وقوب حضیر ہوتی ہیں ٹرانزیکشن آپ کرتے ہیں ان کی ساری ساری ڈیٹیل ہوتی ہیں اس کو سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ بولتے ہیں اور یہ لیکھیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ بولتے ہیں تو اس میں سیکنڈ پوائنٹ آب آ گیا اور سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کا جیسے آپ کا لیجر ہوتا ہے لیجر اکاؤنٹ تو یہ لیجر کی شیپ ہوتی ہے رننگ بیلنس ہو یا تیر اکاؤنٹ ہو تو وہ دونوں ٹائپس ہم آگے بسکس کرنے والی ہیں اگر میں یہ لیسنس کے اندر اگر کریڈٹ نوٹ اب یہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے کریڈٹ نوٹ کریڈٹ نوٹ ایشو کون کرے گا پہلی تو یہ بات ہے وہ شخص وہ پارٹی جو اپنی بکس میں سیکنڈ پارٹی کو کریڈٹ کر رہی ہے ڈیویٹ کسی اور چیز کو کیا تو اپنی بکس میں کریڈٹ کیا اس کی جو نوٹیفکیشن بھیجیں گے اس نوٹیفکیشن کو اس پیج کو اس پیپر کو ہم یا اس نوٹیفکیشن کو یا اس لیٹر کو ہم لوگ کریڈٹ نوٹ کو ٹیک ہے یہاں پر اس سٹیٹمنٹ کے مطابق آپ کریڈٹ سپلائرز ہیں رائٹ آپ سپلائر ہیں آپ نے چیزیں بیچی ہوئی ہیں کسی کو اور آپ کی کسٹمر نے آپ کو چیزیں واپس کی ہیں آپ کا جو کسٹمر ہے ڈیٹر ہے اس نے واپس کی ہیں چیزیں تو سپلائر کیا کرے گا سپلائر اس کی ایک نولیجمنٹ جو دے گا وہ اپنے کسٹمر کو کریڈٹ نوٹ سینڈ کرے گا ٹیک تو یہ لکھتا کون ہے سپلائر اس کو بھیجی جاتی ہے کریڈٹ کسٹمر کب بھیجی جاتی ہے جب یہ آپ نے سیلز لیٹرن اس کو بھیجتا ہے ٹیک ہے تو یہ فلو آپ سمجھیں کسٹمر نے کیا کیا چیزیں واپس کی سپلائر کو دی سپلائر نے پھر کریڈٹ نوٹ ایشو کر کے اس کے اگینسٹ اس کو دے دیا جب اس کو یہ کریڈٹ نوٹ مل گیا تو اس نے کیا کیا اس کے اگینسٹ ایک اور نوٹ ایشو کیا جسے یا سیلز لیٹرن کے ساتھ وہ بھیج دے گا اسے کہیں گے ڈیبٹ نوٹ یہ ڈیبٹ نوٹ جو ہے نا وہ سپلائر کو بھیجے گا کون بھیجے گا کسٹمر اگر آپ کسٹمر ہیں تو آپ اپنے سپلائر کو جب چیزیں واپس کریں گے آپ کے لئے تو پرچیز ریٹرن ہے تو آپ اس کے لئے ڈیبٹ نوٹ جانے کو دشک کریں ای ہوپ کہ یہ کریڈٹ نوٹ اور ڈیبٹ نوٹ کا آئیڈیا آپ کو ہو لیا ہوگا نیکسٹ ہے آپ کا بزنس وڈیوز چیک ٹو پی فور گوڈز تو آپ نے اپنے گوڈز جو پرچیز کی ہیں ان کو جب پی آف کرنا ہے کریڈٹر کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ جو بینک کی تو پیمنٹ کریں گے تو آپ چیک ایشو کریں گے چیک ایشو کریں گے اپنے جو اینا وہ کریڈٹر کو تو اسے پی آف کرنے 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 تو اگر آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کی ہیں تو آپ کے پاس وہ جو جو ٹرانسفر کرنے کا ڈاکومنٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے ای ٹی ایم سے ٹرانسفر کی ہیں تو آپ کو جو وہ سلپ نکلتی ہے سلپ آپ نے سمال کے رکھنی وہ آپ کا سورس ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کو جانا اکاؤنٹنگ کی ریکارڈ کے لیے ضروری ہوگا سو یہ تین پوائنٹ ڈسکس ہم نے یہاں پہ کرنے تھے نیکس ویڈیو کے اندر بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ویڈیو بھی آپ دیکھئے اور یہ ٹاپک آپ کا ڈاکومنٹس کا انشاءاللہ فرینڈز کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے اللہ حافظ